اسلام علیکم ڈیئر بیورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے موبائل میں آنے والے فضول اور فالتو ایڈز کو کس طرح بلوگ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے تین طریقے بتانے والا ہوں اگر آپ نے کوئی ایب ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہوئی ہے تو اگر وہاں سے کوئی ایڈ آرہا ہے تو آپ اس کو کیسے بلوگ کر سکتے ہیں آپ گوگل سے کیسے ایڈز کو بلوگ کر سکتے ہیں اور کروم پر آنے والے ایڈز کو آپ کیسے بلوگ کر سکتے ہیں میرا نام ہے شباز رشید اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتی ہے کریں چلے بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ایپس کی طرف سے کوئی ایڈز آرہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں آ جائیں موبائل فون کی سیٹنگ کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو آپ یہاں سے اپنے موبائل فون کی ایپس پر چلے جائیں کچھ موبائل فون میں یہ ایپس لسٹ کے نام سے ہے کچھ موبائل فون میں یہ ایپ مینجر کے نام سے ہے تو آپ اس ایپس پر چلے جائیں اس کے پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا آپ تھوڑا سا اس کو سکرول کریں تو آپ کو یہاں مل جائے گا special app assess آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا تو آپ یہاں پر آ جائیں display over other apps آپ اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے موبائل آپ نے apps download کر رکھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ کو جس apps سے ads آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بلوک کر دینے آپ نے اس کو unallowed کر دینے for example مجھے یہ اردو انگلیش translator کی طرف سے بہت زیادہ ads آ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں اس button کو off کر دوں گا تو اس طرح مجھے اس app پر آنے والے add بند ہو جائیں گے تو dear viewers آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کس کس applications پر ads آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے unallowed کر دینے اب آپ یہاں سے باہر آ جائے جانے کے بعد آپ دوبارہ اپنی setting پر جائیں setting کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے اس قسم کا interface آئے گا dear viewers اب آپ کو جو google سے ads آ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے بلوک کر سکتے ہیں آپ نے اپنے موبائل فون کی setting کو تھوڑا سا scroll کرنا ہے scroll کرنے کے بعد آپ کو کو یہاں پر ایک option مل جاتا ہے گوگل کی آپ نے اس کے اوپر کھنے کھنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا interface آئے گا تو آپ یہاں پر آ جائیں aka ads پر آپ اس کے اوپر کھنے سے کھنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا interface آئے گا تو آپ یہاں سے یہ جو second one ہے delete advertising admitting آئی ڈی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈلیڈ ایڈوٹائزنگ آئی ڈی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس طرح آپ کو گوگل پر آنے والے ایڈز بھی بند ہو جائیں گے اب جیو بیور بیک آ جانا ہے آپ کو جو کرون سے جو بھی ایڈز آ رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے بلوک کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اپنی سیٹنگ پر سیٹنگ کے اوپر کرنے کلک کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے سرچ بوکس میں لکھنا ہے ڈی این ایس لکھ کر آپ نے اس کو سرچ کرنے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے گا پرائیوٹ ڈی این ایس آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں نیچے جو ہے پرائیوٹ ڈی این ایس مل جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کے انٹرفیس آئے گا تو آپ نے یہاں پر تھرڈ ون پر آجانا ہے پرائیویٹ ڈی این ایس پروائیڈ ہوسٹ نیم یہ آپ کو ایڈس بلوک کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گا تو ہم یہاں پر اپنا ڈی این ایس لکھ دیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوئے ڈی این ایس ڈوٹ ایڈس کارڈ ڈوٹ کام ہور ڈیو ویورز آپ اس میں سپیس رکھیں گے تو یہ سیف کا بٹن جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا اور آپ اس طرح اپنے کروم سے آنے والے ایڈس کو بلوک نہیں کر پائیں گے تو آپ نے اس میں سپیس نہیں رکھنی تو اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے سیف اور اس طرح ڈیو ویورز آپ اپنے کروم پر آنے والے ایڈس کو بھی بلوک کر سکتے ہیں ڈیو ویورز اگر آپ کے ایڈس پھر بھی بلوک نہیں ہوتے تو میں اس پر ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹس ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا بہت سا خیال رکھیں کسی اور ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ تینک یو ایڈیو